تھار پارکر کے فیمیل ہیفرس میل ہیفرس آپ کو دکھائے جا رہے ہیں تو سبھی گوپالک کسان بھائیوں کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ سواگت ہے تو آج جو بھی کسان بھائی پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے اپنے چینل کو سسکرائب جرور سے کر لیں اور پاس میں دیئے گے گھنٹی کے نشان کو جرور سے دبالیں جس سے کی ہر نئے اپ ڈیٹ آپ تک جلد سے جلد پہنچے اور آپ پینجوئے کر سکیں تو آپ دیکھ سکتے کافی شاندار سی گائے جیڈ بلیک بھی ہے اور سہیوال نسل کی بھی ہے گدری رٹھی جس کو چولیستانی گائے بھی بھولا جاتا ہے وہ بھی ہے تو کچھ ایسا نیا گہودن آپ کو دکھائی دے رہا ہے کافی شاندار سا ہے بہت ہی ایکسٹرا اورڈنری کے میں کہہ سکتا ہوں یہ گہودن ہے کافی شاندار تو یہ جو گدری رٹھی چولیستانی جس کو بولتے ہیں وہ ہے لگ بگ ڈیڑھ مہینہ ان کی پنتالیس دن ابھی تک بچہ دینے میں ہے اور پہلے ہی لیکٹرشن میں اس بچڑی نے پندرہ لٹر دو دیا ہے جو گدری چولیستانی اس نے پہلے ہی لیکٹرشن میں پندرہ لٹر دو دیا ہے یہ بچڑی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چھاہ ساڑھے چھاہ مہینہ کی پریگنٹ ہے بہت ہی شاندار شاند سباب کیے کھلی گوم رہے دیکھ سکتے ہیں کسی پرکار کا چنچل سباب اس میں نہیں ہے کافی شاندار سی ہے تو ہماری یہ جو کوشش رہتی ہے بھی ہم آپ کو کچھ بریڈنگ والے جو گوونش ہیں ان کو بھی دکھائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سفید سندری ہیں تھار پار کر کی فیمیل تین فیمیل ہے اور تین میل ہے تو میں ان کو بتاؤں گا ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو کافی شاندار سی ہیں بہت تھی شاندار سوری چار فیمیل ہے اور تین میل ہیں یعنی کی تین بھل بنانے کے لیے نندی بنانے کے لیے بہت ہی اچھے ریکوڈ کے ساتھ کے ہیں اور تین اور چار ہیں فیمیل اچھی گاہوں کے کافی شاندار تو سب سے وہ ایک نمبر پر وہ ارجن کا بچڑا ہے ارجن بھل کا ہے اس کے بعد کافی اچھی ایک ہیفر ہے اس کے بعد بہتر سہنتیس کا بھی ایک بچڑا ہے دو بچے ہمارے بہتر سہنتیس کی لو اور کچھ جن کو ہم آگے بھویشے کے لیے نندی بنانے کے لیے تیار کر رہے ہیں تو سبھی بھائیوں کا دنیاوان جائے گو ماتا جائے کسان جائے بھارت ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں آج ویڈیو تھوڑی چھوٹی تھی لیکن ڈیٹیل آگے پھر آپ کو جرور بتائیں گے